اے اللہ تعالیٰ میں اپنے دین کے مسئلے میں درگزر چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں اور آفیت کا تجھ سے طلب کرتا ہوں بعض روایات میں الفاظ اللہم انی اسئلک العافیت فی دینی آفیت کا طلب آفیت کو اس میں طلب کیا گیا اگلی زندگی میں اللہ کی حفاظت کو مانگا گیا محسوس حاضرین جب انسان کا دین محفوظ ہے تو اس کی دنیا و آخرت محفوظ ہے جس بندے کا دین محفوظ نہ ہو اس کی زندگی جانوروں کی زندگی بن جاتی ہے جانوروں سے کھاتا ہے جانوروں سے پیتا ہے جانوروں سے زندگی گزار لیتا ہے لیکن اللہ کے نیک مؤمن بندوں کی زندگی اسے نصیب نہیں ہوتی اور دین کی آفیت یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اس سے اللہ تعالیٰ کی بندہ آفیت طلب کر رہا ہے اور وہ گناہ جو انسان کو اسلام سے نہ نکالے لیکن اس کی زندگی میں خلل پیدا کرتے ہیں اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن سکتے ہیں چاہے وہ بیداتے ہوں چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی مختلف نافرمانیاں ہوں ان تمام سے اللہ تعالیٰ کی آفیت چاہتا ہے سلامتی اور حفاظت اللہ سے مانگتا ہے کہہ اللہ تعالیٰ میرے دین کی تو حفاظت فرما میرے دین میں تو مجھے آفیت نصیب فرما اللہمہ انی اسلک العافیت فی دینی مستصدرین ہم نے کتنوں کو ایسے دیکھا جو اپنی دین میں محفوظ نہیں ہے شرک میں مبتلا ہے بداتوں میں مبتلا ہے نافرمانیاں مبتلا ہے اللہ کو ناراض اور غصہ دلانے والے کاموں میں مبتلا ہے کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ سے کبھی اپنے دین کی آفیت طلب نہیں کی اللہ سے اپنے دین کی حفاظت نہیں مانگی اللہ سے اس بات کا سوال نہیں کیا کہ اے اللہ میرے دین کی حفاظت فرما دین میں آزما لیے گئے اور کتنے ایسے ہیں جو اپنے فرائض میں اپنی اطاعتوں میں نیکیوں کے کاموں میں بڑے ہی سست ہیں یا تو کرتے نہیں ہیں یا کرتے ہیں تو بالکل سستی کے ساتھ کاہلی کے ساتھ اچھاٹ دل کے ساتھ کرتے ہیں تو دل کہیں اور ہوتا ہے بدن کہیں اور ہوتا ہے کام کچھ اور ہوتا ہے ذہن کہیں اور ہوتا ہے یہ تمام دین کی حفاظت کے خلاف ہے یہ تمام چیزیں دین کی حفاظت کے خلاف ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ سے آفیت مانگتا ہے اپنے دین کی کہ اے اللہ مجھے اپنے دین میں محفوظ فرما